اسلام علیکم ناظرین پروگرام خبر سے خبر وید نادیہ مرزہ میں خوش آمدید آج کا یہ خصوصی پروگرام سلاح متاثرین کے لیے آج کا یہ خصوصی پروگرام نوشیرہ سے جہاں پہ ایک بڑا سلاح بھی ریلہ آکے گزر گیا اور اپنی منٹ جو ہے وہ نشانیاں اپنی چھوڑ گیا یہاں پر میں اس وقت پی سباق کے علاقے میں یہاں پر کھڑیویں ہوں اور یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کل تک یہاں پہ پانی نہیں تھا جو سلاح بھی ریلہ آیا اس نے بہت سارے یہاں پہ جو علاقے تھے وہ زیرہ اب ہوئے بڑی تعداد میں متاثرین ہیں جن کو کیمپس میں شفٹ کر دیا گیا بڑی تعداد میں کیونکہ پہلے سے وارننگ جاری کر دی تھی تو لوگوں کو کم از کم اتنا موقع ضرور مل گیا کہ وہ اپنا جو قیمتی سامان تھا وہ وہاں سے نکال کے کسی محفوظ ج پر شفٹ ہو جائے پھر مزید جو سب سے زیادہ ہم بات کر رہے ہیں اور ہر طرح بات ہو رہی ہے جو جماعت اسلامی کی فلاحی تنظیم القدمت کے حوالے سے وہ یہاں پر جس طرح سے کام کر رہی ہے ان کے کیمپ بسکلی ہمیں جانا تھا لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں سے گاڑی کے ازرنے کا بھی راستہ نہیں ہے اور پانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا پانی ہے کہ یہاں پہ کھڑے رہنا مشکل ہے ان کے رزاکار بھی میرے ساتھ ہیں ان کے سینئر لوگ بھی میرے ساتھ میں بات کروں گی سلام علیکم جی آپ پلیز آگے آجئے گا کیونکہ ہمارا تو آپ کا بھی یقین یہ کام ہے ہمارا بھی یہ کام ہے تو ہم اس طرح اس سال میں کڑے ہوئے ہیں لیکن بہرحال مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تو دنیا بھر میں میں کہوں کہ غلط نہیں ہوگا کہ الخدمت کے جو ریلیف ورک ہے اور جو ریسکیو ورک ہے جو ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا جس طرح سے الخدمت کے رزاکاروں نے اپنی جان ہتیلی پر رکھے لوگوں کی زندگیاں بچائیں ہیں وہ تو اس کی کوئی مثال مجھے کم اس کم نہیں ملتی ہے پاکستان کی تاریت میں نہیں ملتی ہے کتنی بڑی تباہی ہوئی کتنی کام آپ لوگ کر چکے ہیں کتنا ریسکیو اور اب ریلیف ورک کس لیبل پر کس سٹیج پر بہت شکریہ نادیا اور ڈان نیوز اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سارے جو بہن بھائی کھڑے ہیں جو ہمارے بچے کھڑے ہیں یہ ہماری قوم ہے ہماری نسل ہے اور جس طرح سے یہ تباہی ہو رہی ہے الحمدللہ ہم لوگ خدمت کو عبادت سمجھ رہے ہیں بلوچستان میں سن میں خیبر پختنخوا میرا تعلق سوات سے ہے اور سوات میں اس وقت جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ پا رہا اس وقت جو ریسکیو کا مسئلہ ہے جو پہاڑوں پہ کلام میں جو زمینی راستے منقطے ہیں اور جو مدین بہرین کے زمینی راستے منقطے ہیں ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ الخدمت پہنچ پا رہی ہے تو الحمدللہ ہم حکومتوں کو جو وفاقی حکومت میں جو صوبائی حکومت میں یہ ہمارے عنایت الرحمان صاحب یہاں کے الخدمت کے نمائندے کھڑے ہیں یہ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے تو یہ ہم حکومتوں کو بھی اٹھانے کی کوشش کریں کہ خدارہ خدارہ ڈرائنگ روم کسی کی آسد چھوڑے ڈی سی نوشیرہ کی جو انہوں نے میسج جاری کیا ہے ہائی الیٹ کا کہ یہ پانی بڑھتا جا رہا ہے لیکن حکومتی نمائندے ریاستی نمائندے یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے عوام کی مدد کے لیے ریاست کو چلانے والے خاموش ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ جو مر رہے تھے اور ہم ان کو ریسیو کرنے کے لیے اپیل کر رہے تھے سیراج علاق صاحب وہاں تک بھی نہیں پہنچے پانچ گھنٹے کے دورانیا میں ہمارے پانچ نوجوان شہید ہو گئے اور کتنے سارے شہید ہو گئے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہیلیکاپٹروں میں تو قیادتیں گھوم رہی ہیں لیکن یہ ہیلیکاپٹر ان کے دوروں کے بجائے چاہے وہ جتنی پارٹیاں جو اس صوبے میں حکومت ہے جو وفاق میں حکومت ہے وہ جا کے ان کو یہ ریلیف دیں عوام کو نکالیں عوام کا درد محسوس کریں عوام کو کڑے مکڑے نہ سمجھیں